بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کو زندان سے نکال کر آزاد کر دیا ہے اب وہ واپس فرانس جا چکا ہے ہوا یوں کہ جب ہم نے فرانسس کو اپنے ہاں زندان میں ڈالا تو اس کی ماں نے سلطان سلیمان کی طرف ایک قاسد بجوایا اور اسے خط پہ لکھا جس میں فرانس کے بادشاہ کی ماں نے التماس کی تھی کہ اس کے بیٹے کو چونکہ ہم نے زندان میں ڈال دیا ہے لہٰذا اس کی رہائے کا سامان کیا جائے اس موقع پر ہمیں اپنی مملکت کے لیے خطرات اٹھتے دکھائی دی اور وہ اس طرح کہ اگر اس خط کے جواب میں ترکوں کا سلطان حرکت میں آ جاتا فرانس میں داخل ہوتا فرانس کی قوت کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے بعد پٹھلی کو رونتا ہوا جب وہ آگے بڑھتا تو میں سمجھنا ہوں ہم اسے سپین میں داخل ہونے سے نہ روک سکتے تھے اس طرح ہم وہ تباہی اور بربادی دیکھتے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اب چونکہ ہم نے فرانس کے بادشاہ کو رہا کر دیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ترکوں کا سلطان سلیمان ہماری خلاف کوئی کاربائی نہیں کرے گا لیکن اب بھی اس کے سامنے ایک حدف ہے اور وہ ہنگری ہے ہنگری کا بادشاہ ہمارا بہنوی تھا وہ مسلمانوں کی خلاف جنگو میں مارا جا چکا ہے اب اس کے مرنے کے بعد ہنگری پر ہمارا حق بنتا ہے اسی بنا پر میرا بائی فرلوندا جو آسٹریا کا بادشاہ ہے اس نے ہنگری پر بھی قبضہ کھر لیا ہے ہنگری کا ایک سردار جو عوام میں مقبول ہے نام اس کا جانزاپولیا ہے اب اس نے اپنے قاصد سلطان کی طرف بیجے ہیں اور ان قاصدوں کو سلطان نے کیا جواب دیا ہے اور یہ کہ جانزاپولیا کے قاصدوں کے جواب میں ترکوں کا سلطان کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ہم بھی بیکار نہ بیٹیں گو بحری بیڑوں کو حرکت ملانے کیلئے ہمیں کئی ماہ لگ سکتے ہیں کیونکہ کچھ جہاز بیکار ہیں مرمت چاہتے ہیں میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ سمندر میں اتریں اور خیر الدین باربروسا اور اس کی بحری قوت کو تباہ برباد کر دیں ایسا کر کے میں سمجھوں گا کہ میں نے ترکوں کے سلطان سلیمان کو اس کے ایک انتہائی اہم دستراز سے محروم کر دیا لیکن بیڑوں کی تیاری میں ہمیں ایک عرصہ درکار ہوگا چارلس جب خاموش ہوا تب خاتشات کا اظہار کرتے ہوئے اس کا امیر البہر دوریا کہنے لگا مالک جو کچھ آپ نے سوچا ہے وہ مناسب بھی ہے اور بہتر بھی لیکن ایک پہلو کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں تیز اور سوالیہ نگاہوں سے چارلس نے دوریا کی طرف دیکھا پھر پوچھ لیا دوریا تمہارا اشارہ کس پہلو کی طرف ہے کیا سمندر کے اندر کوئی اور طاقت اور قوت بھی ہے جو خیر الدین باربروسا کی حمایت میں اچانک ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اگر ایسی کوئی طاقتور قوت ہے تو اس کی نشان دہی کرو تاکہ جب ہم اتنے ملکوں کے بحری بیڑوں کو لے کر نکلیں تو ہر اس قوت کو روند کر رکھ دیں جو آنے والے دنوں میں ہماری راہ کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا اور رحم حدف خیر الدین باربروسا ہے یاد رکھو اگر اس شخص کو زیر نہ کیا گیا تو یہ شخص صرف الجزائر تیونس اور اس کے ملحقہ علاقوں تک محدود نہیں رہے گا پورے افریقہ کے اندر ایک بہت بڑی قوت بن کر اٹھے گا اور جس دن ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا اس روز ہسپانیا اور سسلی دونوں کا مستقبل تاریخ ہوگا اور اس کے ساتھی اٹلی کے لیے بھی بے شمار خطرات اٹھ کڑے ہوں گے چارلس جب خاموش ہوا تب دوریا کہنے لگا مالک جہاں تک خیر الدین باربروسا کا تعلق ہے جب تک ہم اسے زیر نہیں کرتے یا اس کا خاتمہ نہیں کرتے اس وقت تک ہم محفوظ نہیں ہیں خیر الدین باربروسا کو تو ہم نے ختم کرنا ہی ہے یہ تو ایک کٹل فیصلہ ہے میرا اشارہ اس وقت مسلمانوں کے سلطان سلیمان کی طرف ہے میں یہ اندیشہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس متحدہ بھیری بیڑے کو لے کر خیر الدین باربروسا کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ایسا تو نہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا سلطان اپنی لشکر کو لے کر نکلے اور جانزہ پولیا کے حق میں یورپ پر چھڑ دوڑے اس موقع پر چارلس کے چہرے پر تنزیہ سے مسکراہ تمودار ہوئی پھر بڑے فخر اور گمان میں کہنے لگا اگر ایسا ہو بھی جائے تو مسلمانوں کا سلطان ہمارا کیا بگاڑ لے گا میرا بائی فرلوندہ آسٹریہ کا حکمران ہے اس کے پاس اس وقت سلطان سلیمان سے بھی زیادہ بڑی عسکری قوت ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ لشکر ہسپانیا سے بھی بھیج دیے ہیں جرمنی، بوہیمیا، بیلیم، آلینڈ کے بہت سے لشکر بھی اس کے پاس پہنچ چکے ہیں مجھے امید ہے کہ جب ہم خیر الدین باربروسا کے تاقب میں نکلیں گے تو مسلمانوں کا سلطان ضرور یورپ کا رخ کرے گا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جس طرح کھولے سمندر کے اندر ہم خیر الدین باربروسا کو اپنے سامنے زیر کر لیں گے اس طرح میرا بائی فرلوندہ یورپ کے وسیع میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان سلیمان کو بھی زیر کر کے یا پسپا کر کے باگ جانے پر مجبور کر دے گا یہاں تک کہنے کے بعد چارلس لمحہ بر کے لیے خاموش ہوا پھر تیونس کے سابق والی حسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا حسان تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ممنون ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دے رہے ہو چند ماہ تک ہم خیر الدین باربروسا کے تاقب میں نکلیں گے اس وقت تک تمہارا قیام ہمارے ہاں ایک معزز مہمان کی حیثیت سے ہوگا اس کے ساتھ ہی وہ اجلاس چارلس سے ختم کر دیا اور دوریا کا حکم دیا کہ حسان کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کے قیام کا بہترین احتمام کرے اس کے ساتھ ہی چارلس اٹھ گیا جبکہ دوریا تیونس کے سابق حکمران حسان کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا اپنی بہت سی کشتیوں کو سمندر کے اندر محفوظ کرنے کے بعد ساتھ ہی خیردین باربروسا نے اپنے دوسری کام کی ابتدا کی تھی اپنے لشکر کے ساتھ وہ اپنے مسکن سے نکلا سہرہ کا رخ کیا اس کے سامنے دو حدف تھے پہلا بربروں کے سلطان حفظی کو اپنے سامنے زیر کرنا اور دوسرا تلمسان کے باشرہ ابو حمو کو متی اور فن بربردار بنانا ساتھ ہی خیردین باربروسا نے قاسد بیج کر اپنے ان دونوں مہموں کے اطلاع سغرہ قبائل کے سردار عبدالعزیز کو کر دی تھی اور اسے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ اس کے پاس جو لشکرہ ہے اس کے ساتھ وہ نکلے سغرہ قبائل کے باغی سردار احمد بن قاضی پر حملہ آبر ہو جائے اس طرح سغرہ قبائل کے سردار عبدالعزیز کے ساتھ مل کر خیردین باربروسا بیق وقت تین مہموں کو سر کرتے ہوئے افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے پر تل گیا تھا اپنے مسکن سے ایک اوز کرنے سے پہلے خیردین باربروسا نے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے چند دن پہلے ہی اپنی مخبروں کو بربروں کے سلطان حفظی اور تلمسان کے حکمران ابو خمو پر نگاہ رکھنے کیلئے روانہ کر دیا تھا خیردین باربروسا نے پہلے بربروں کے سلطان حفظی کا رخ کیا ابھی وہ بربروں کے سلطان حفظی کی حدود سے کافی دور تھے کہ خیردین باربروسا اور اس کے ساتھ جس قدر سالار تھے وہ رک گئے لشکر بھی پیچھے رک گیا تھا تلائے گر قریب آئے خیردین باربروسا اور باقی سالاروں کے سامنے آ کر رکے پھر ان میں سے ایک خیردین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا امیر ہم آپ کیلئے دو اہم خبریں لے کر آئے ہیں پہلی یہ کہ بربروں کے سلطان حفظی اور تلمسان کے حکمران ابو ہمو کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ ان پر حملہ آور ہونے کیلئے نکل چکے ہیں اس سلسلے میں ان دونوں نے آپ کی خلاف خسپانیا کے سپہ سالار مون کیٹ سے بھی مدد طلب کی ہے مون کیٹ کا ایک لشکر سلطان حفظی کے پاس پہنچ چکا ہے اس طرح ابو ہمو کا لشکر بھی حفظی کے پاس جمع ہو چکا ہے ان کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا تینوں لشکروں کو یک جا کر کے وہ دو حصوں میں تقسیم کریں گے امیر ایک حصہ آپ کی راہ رکھنے اور آپ کو جنگ میں مصرف رکھنے کے لیے آپ کے سامنے آئے گا جنگ شروع ہو جائے گی اور این جنگ کے دوران ان کے لشکر کا دوسرا حصہ جسے انہوں نے گاتھ میں بیٹا دیا ہوگا وہ اپنی گاتھ سے نکل کر آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کی خلاف حوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہنے کے بعد تلائیگر جب خاموش ہوا تو ہلکے ہلکے تبسم میں خیردن بربروسہ نے اپنی قریب کڑے ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، سنان، سوالے اپنے بیٹے حسن اور دیگر سالاروں کی طرف دیکھا اور پھر تلائیگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر انہوں نے ہمارے خلاف اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے لشکر کا ایک حصہ گاتھ میں بیٹا دیا ہے اور جو لشکر راہ روکے گا اس کی بھی جس لشکر کو وہ گاتھ میں بیٹائیں گے اس کی بھی میں خوب خبر لوں گا اس سلسلے میں تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسہ پھر بڑی شفقت میں آنے والے تلائیگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری ایک خبر تو مکمل ہوئی اور میں تمہاری اس خبر کے مطابق انتظامات میں مکمل کرلوں گا اب دوسری خبر کہو وہی تلائیگر بولا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا امیر دوسری خبر بہت اچھی ہے امیر شاید آپ کو یاد ہوگا کہ مرنے والے کوکو کے دو بہترین سالار ہوا کرتے تھے القما بن سعدون اور عبادہ بن تمام تلائیگر کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ اس کی بات کارتے ہوئے خیر الدین باربروسہ بول اٹھا میں ان دونوں کو خوب جانتا ہوں اور ان دونوں نے ہی میری حمایت کرتے ہوئے ابن قاضی کو موت اگاٹھ سارا تھا وہ دونوں عالم اسلام اور مسلمانوں کا درد رکھنے والے ہیں کچھ عرصہ بیچارے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے اپنی ضمیر کے باغی بن کر ابن قاضی کا ساتھ دیتے رہے اور جب ان دونوں نے یہ محسوس کیا کہ ابن قاضی مسلمانوں کی خلاف آگے جاتے ہوئے اپنی حدود سے باہر ہوتا جا رہا ہے تب انہوں نے اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ ملایا اور ابن قاضی کا خاتمہ کر دیا اب بولو تم ان دونوں یعنی عبادہ بن تمام اور القما بن سعدون سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو خیر الدین باربروسہ جب خاموش ہوا تو تلائیگر نے کہنا شروع کیا امیر ہمارے پیچھے ہی پیچھے وہ دونوں زندہ دل سالار ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں اور وہ بربروں کے سلطان حفظی اور تلمسان کے حکمران ابو حمو کی خلاف آپ کا ساتھ دیں گے یہ خبر سن کر خیر الدین کے چہرے پر ایک مسکرہٹ آنکوں میں ایک انوکی چمک پیدا ہوئی باقی سالے سالار بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے پھر خیر الدین باربروسہ بڑے غور اور انہماک سے اپنے دائیں جانب سہرا کے اندر دیکھنے لگا تھا اس لئے کہ اس جانب سے گرد کے بادل اٹھنا شروع ہو چکے تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ کوئی لشکر ان کی طرف آ رہا ہے توڑی دیر بعد گرد کے بادل چھٹے تو ایک لشکر نمودار ہوا انگنت گوڑے سر پٹ دوڑتے ہوئے خیر الدین باربروسہ کاروخ کر رہے تھے جب وہ نزدیک آئے تو خیر الدین باربروسہ اور سارے سالاروں نے دیکھا لشکر کے آگے آگے عبادہ بن تمام اور الکمہ بن سادون تھے قریب آ کر وہ لشکر رو گیا ابن تمام اور ابن سادون دونوں اپنے گوڑوں کو اس دگاہ لے آئے جہاں خیر الدین باربروسہ اور دیگر سالار کھڑے تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسہ اپنے گوڑے سے اتر گیا تھا دوسرے سالار بھی اپنے گوڑوں سے اتر سکے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابن تمام اور ابن سادون بھی اپنے گوڑوں سے اتر کر آگے بڑے پہلے دونوں باری باری خیر الدین باربروسہ سے گلے ملے پھر اسی کیسے انداز میں وہ دوسرے سالاروں سے مل رہے تھے اس موقع پر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے خیر الدین باربروسہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبادہ بن تمام نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی امیر خیر الدین مجھے اور میرے عزیز ابن سادون کو آپ سے ڈھیروں گلے اور شکوے ہیں امیر جب سے ہم نے ابن قاضی کو قتل کیا اس کے بعد آپ نے کئی مہمیں سر کی اور ہم کو کبھی آواز نہیں دی امیر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی بہتری اور عالم اسلام کی یکجہتی کی خاطر ہم نے ابن قاضی کو موت کے گاٹ اتارا آپ اکثر و بیشتر صغرہ قبائل کے سردار عبدالعزیز کو تو آواز دیتے رہے لیکن ضرورت کے وقت کبھی ہمیں نہیں پکارا امیر آپ ہمیں کبھی پکار کر دیکھئے تو سہی پھر آپ جانتے کہ ہم کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں عبادہ بن تمام کی اس گفتگو سے خیر الدین باربرو سا ایسا متاثر ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھی ہونٹ کٹنے لگا تھا کچھ دیر تک کچھ بول نہ سکا تھا پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا میں تم دونوں کے جذبوں کو تم دونوں کے احساسات کو سلام پیش کرتا ہوں اگر ضرورت کے وقت میں نے تمہیں آواز نہ دے کر غلطی کی ہے تو میں اپنی غلطی پر معذرت خواہ ہوں میرے عزیز بائیو دراصل میں چاہتا تھا کہ اس بار عبادہ بن تمام کے بجائے ابن سادون بول اٹھا امیر آپ جو بھی چاہتے تھے ہمیں آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا اس بار بھی دیکھیں آپ بربروں کے سلطان حفظی تلمسان کے حکمران ابو حمو کی خلاف نکل کڑے ہوئے ہیں اور ہمیں نہ اعتلاع دی نہ ہمیں ساتھ دینے کے لئے پکارا یہ تو ہمیں آپ کی تلائیگروں سے خبر ہوئی تو ہم نے اپنی لشکر کو استوار کیا اور آپ کی تلائیگروں کے پیچھے پیچھے ہم بھی لشکر لے کر نکل کڑے ہوئے خیر الدین بربروں سا مسکر آیا آگے بڑھ کر اس نے باری باری ان دونوں کی پیٹ تپ تپائی پھر کہن لگا جو ہوا اسے فراموش کر دو میرے خداون نے چاہا تو آئندہ میں ضرورت کے وقت تم دونوں کو ضرور آواز دیا کروں گا خیر الدین بربروں سا جب یہاں تک کہنے پایا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے ابن سادون بول اٹھا امیر جس مہم پر آپ نکلے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ تین لشکر جمع ہو چکے ہیں ابن سادون اپنی بات مکمل نہ کر سکا خیر الدین بربروں سا بول اٹھا میرے تلہ اگر مجھے پوری صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں میں تمہارے آنے کی خبر سن کر رکیا تھا یہ مجھے بتا چکے ہیں کہ تین لشکر جمع ہو چکے ہیں بربروں کا تلمسان کے حکومنان ابو ہمو کا اور مون کیٹ کا اور ان تینوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ امارے سامنے آئے گا دوسرا گاتھ میں بیٹھ کر ضرورت کے وقت ہم پر حملہ آور ہو کر اپنی لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا میرے عزیزو تمہارے آنے کی وجہ سے مجھے خوشی اور خوصلہ ہوا ہے میں اب جس لشکر کو جو تم لے کر آئے ہو اسے ساتھ ملا کر پورے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں ایک حصے کی میں خود کمانداری کرتا ہوا دشمن بر ضرب لگاؤں گا دوسرا حصہ گاتھ میں رہے گا اور دشمن کا وہ لشکر جو گاتھ سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا اسے نمٹے گا یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسہ رکا پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا لشکر کا جو حصہ گاتھ میں رہے گا کیا اس کی کمانداری تم دونوں میں سے کوئی سنبھالنے کیلے تیار ہے خیر الدین باربروسہ کی اس سوال پر عبادہ بن تمام اور القما بن سادون نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا آنکوں ہی آنکوں میں کوئی سوال جواب ہوا پھر عبادہ بن تمام عجیب سی عقیدت میں کہہ رہا تھا امیر خیر الدین آپ کے ساتھیوں میں سے جہاں مخترم ترغوت حسن کرسو کاکاد چنان اور سوالے ہوں وہاں ہم دونوں کی کیا مجال کے کسی لشکر کی کمانداری کریں امیر آپ کے ساتھی وہ کماندار وہ سالار ہیں جن پر ہم اپنا ست کچھ نچاور کر سکتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم دونوں میں سے کوئی بھی کسی لشکر کی کمانداری سنبھالنے کی جورت نہیں کر سکتا پھر عبادہ بن تمام کے اس جواب پر خیر الدین کے چہرے پر خوشکوار مسکرہٹ اور آنکھوں میں ہم دردی کی چمک نمدار ہوئی پھر وہ کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو سنو دوسرے حصے کی کمانداری میں ترغوت کو سومتا ہوں یہ سمندروں کا بھیدی ہے سہراؤں کا محرم ہے برے سے برے حالات میں بھی دشمن پر ضرب لگا کر اسے پسپا کر دینے کا ہنر جانتا ہے سب نے اس سے احتفاق کیا اس کے بعد لشکر کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک حصے کو لے کر خود خیر الدین باربروسا آگے بڑا تھا جبکہ دوسرے حصے کو لے کر ترغوت سہرائی ٹیلوں کی بھول بلیوں میں کھو گیا تھا دوسری طرف بربروں کا سلطان حفظی تلمسان کا حکومن ابو ہمو اور مون کیٹ کی طرف سے آنے والے سالار بھی خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکے تھے لشکر کا ایک حصہ انہوں نے گات میں بٹا دیا تھا پھر وہ کھولے اور ویران میدانوں کے اندر خیر الدین باربروسا کی راہ رو کھڑے ہوئے خیر الدین باربروسا اپنی لشکر کو لے کر جب ابو ہمو حفظی اور مون کیٹ کے سالاروں کے سامنے آیا تب مون کیٹ کا سالار اپنے سامنے کھڑے حفظی اور ابو ہمو کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے پاس خیر الدین باربروسا کے لشکریوں کو بددل اور بے حوصلہ کرنے کی ترقیب ہے اگر تم تعاون کرو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے حفظی نے اس کی طرف غور سے دیکھا پھر کہنے لگا کیسا تعاون حسبانوی سالار کہنے لگا میرے لشکر میں ایک تیغذن ہے جو گلیڈیئیٹر ہے تیغذنی میں کسی سے مات کھانے والا نہیں ہے تیغذنی کے حسبانوی طریقہ کار میں اپنا جواب نہیں رکھتا میں چاہتا ہوں کہ انفرادی مقابلے کے لیے اسے میدان میں اترا جائے دونوں لشکروں کے وسط میں جا کر صرف انفرادی مقابلے کے لیے نلل کارے بلکہ خیرودین بربروسہ ترغوت حسن کرسو کاکاد سنان سوالے اور اس طرح کے جو بڑے سالار ہیں ان کے نام لے کر مقابلے کی دعوت دے ظاہر ہے نام لے کر جب وہ مقابلے کی دعوت دے گا تو جس کا وہ نام لے گا انہی میں سے مقابلے کے لیے کوئی نکلے گا اور مجھے امید ہے جو بھی مقابلے کے لیے نکلے گا وہ حس پانوی تیغزن اسے موت کے گاٹ اتار دے گا اور خیرودین بربروسہ اور اس کے ساتھ کسی اہم سالار کے یوں انفرادی مقابلے کے دوران مارے جانے سے اس کی لشکری میں ایک طرح سے بدلی کی لہر پیل جائے گی جو ہماری فتح اور ہماری کامیابی کو یقینی بنا سکتی ہے اس موقع پر ابو ہمو اور حفظی نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا پھر حس پانوی سالار کی طرف دیکھتے ہوئے اس بار ابو ہمو کہنے لگا تمہاری یہ ترکیب ہے تو بہت امدہ اور اس پر آسانی سے عمل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس انفرادی مقابلے میں اگر تمہارا وہ حس پانوی گلیڈیٹر مارا گیا تو پھر کیا بنے گا حس پانوی سالار کے چہرے پر تلخ مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ کہنے لگا یہ ناممکنات میں سے ہے وہ پیش آور تیغزن ہے ایسے لوگ میدان میں انسانی آزا کاٹ کر اپنی کامیابی اپنی فتح مندی کا اعلان کرتے ہیں تیغزنی کے فن میں وہ اپنی عمر گزار سکا ہے حس پانیہ میں جب کبھی بھی تیغزنی کے مقابلے ہوئے ہمیشہ یہی سرخروہ ہو کر نکلا ہے میں تمہیں اس بات کی زمانہ دیتا ہوں کہ تیغزنی کے فن میں اس حس پانوی سالار جیسا کوئی نہیں اور اسے خیردن یا اس کے ساتھوں میں سے کوئی بھی زیر اور مغلوب نہیں کر سکے گا بلکہ جو بھی اس کے مقابلے پر آئے گا اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے گا اور اس کا یوں میرے ساتھی کے سامنے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹنا ان کے لٹکر میں بدلی اور ایک طرح سے افرطفری کا باعث بھی بنے گا اس بار بربروں کے سلطان حفظی نے حس پانوی سالار کو مخاطب کیا اور کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو اپنے اس تیغزن کو انفرادی مقابلے کے لئے نکالو اگر وہ ہماری فتح کا باعث بن سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے حفظی کے اس فیصلے پر حس پانوی سالار خوش ہو گیا تھا پیچھے ہٹا اپنے حصے کے لٹکر کی طرف گیا پھر توڑی دیر بعد ایک حس پانوی سیاہ گوڑے پر سوار میدان میں نکلا وہ سر سے لے کر پاؤں تک چمکتے فاولاد میں غرق تھا اس کی کمر پر اس کی تلوار اور ڈھالتی ہاتھ میں لمبا چمکتا ہوا نیزہ تھا اور اپنے گوڑے کو مہمیز پر مہمیز لگاتا وہ میدان کی وسط حیثے کی طرف بڑھا تھا مستی پر آیا ہوا اس کا گوڑا بار بار ہنہنا رہا تھا نتنے پڑھ پڑا رہا تھا اور کبھی کبھی اپنی دونوں ٹھانگیں اٹھاتے ہوئے سرکرشی کا اظہار بھی کر رہا تھا میدان کے وسط میں آ کر عجیب چی خوافناک انداز میں اس خسپانوی تیغزن نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا پھر خیردین بار باروسا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کے نام لیتے ہوئے اس نے انفرادی مقابلے کے لیے پکارا تھا اس کی اس پکار پر خیردین بار باروسا کے لشکر میں ایک توفان اٹھ کڑا ہوا تھا حسن کرسو، کاکاد، تنان اور دیگر کئی سالاروں نے ایک ساتھ اپنے گوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان کا رخ کیا تھا سب مڑے اور خیردین بار باروسا کے قریب آئے اس موقع پر حسن کرسو نے خیردین بار باروسا کو مخاطب کیا امیر یہ جو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترا ہے اس کا تعلق افریقہ سے نہیں یہ حسپانوی ہے اس کے پکارنے کے انداز کو میں پہچان چکا ہوں لہٰذا اس کے مقابلے کے لیے میرا جانا ہی مناسب ہے اس لیے کہ میں ان کے طرح کے واردات سے آگاہ اور واقف ہوں حسن کرسو کے بعد دوسرے سالاروں نے بھی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا اس پر بار باروسا کہنے لگا میرے عزیزو میں تم سب کے جذبوں کے قدر کرتا ہوں میں تمہاری جرتمندی تمہاری جاننساری کو سلام پیش کرتا ہوں دیکھو بلکل پرسکون رہو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے مقابلے پر حسن کرسو کو اترنے دھو خیردین بار باروسا کے حکم کا اعتباہ کرتے ہوئے سارے سالار پیچھے ہٹ گئے تھے جبکہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حسن کرسو میدان کے وسطی حیثے کی طرف بڑھا تھا وہ ہسپانوی سورما اپنے گھوڑے پر بیٹھا اپنے مد مقابل کا منتظر تھا کہ حسن کرسو اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس کے سامنے گیا اپنی چمکتی ہوئی تلوار اور ڈھال لمحہ بر کے لیے اپنے سامنے لہراتے ہوئے مسکرائیا ساتھ ہی خاص انداز میں اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کے ذرا پیچھے جب محمیز لگائی تو گھوڑا ہن ہنایا اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھاتے ہوئے اپنی ویشی قوت کا اظہار کیا اس کے ساتھ حسن کرسو نے اسے مخاطب کیا انفرادی مقابلے کیلئے پکارنے والے ہسپانوی بتا تیرا نام کیا ہے اس نے ایک مکروہ کہکہ لگایا کہنے لگا تو نے بھی خوب پہچانا کہ میں ہسپانوی ہوں نام میرا غلیس ہے جواب میں حسن کرسو نے بھی اس جیسا کہکہ لگایا کہنے لگا تو پھر میرا نام حسن کرسو ہے یہ نام یقیناً تو نے سن رکھا ہوگا اور موت کے اس میدان میں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تیرا نام میں غلیس سے غلیز میں تبدیل کر دوں گا جواب میں ہسپانوی تیغزن غلیس کہنے لگا میرا تو خیال تھا کہ خیردن بار بارو سا خود میدان میں اترے گا لیکن تجھے اس نے بیجا تیرے ساتھ بھی معاملہ خوب رہے گا اس لئے کہ حسن کرسو کا نام سارے یورپ میں جانا پہچانا جاتا ہے بھو گلیڈیٹر جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے حسن کرسو کہنے لگا تیرے مقابلے میں خیردن بار بارو سا کیوں آتا جو ہسپانوی لشکر اس وقت ہمارے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہے اس کے سالار کو بیجو مقابلے پر آئے تو اس کے مقابلے میں خیردن بار بارو سا ضرور نکلے گا